جب گزشتہ ورس جنوری کے عوائل میں دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین کے بابا کا پھیلاؤ شروع ہوا تو کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب حالات کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے اور ہماری زندگی سے جڑے ہر معاملے میں اس بیماری کی مداخلت نظر آئے گی اس دوران سیاحت یا ملازمت کی گھر سے بیرون ملک جانے کے خواہش مند پاکستانی مسافروں کی زندگیاں بھی متاثر ہوں کرونا وارث کی بیماری کی نویتی ایسی ہے کہ اس کا پھیلاؤ رکنے کے لیے ممالک کو اپنی سرحدیں بند کرنا پڑی اور مکمل یہ جزوی لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑا ایسے میں سیاحت کا شعبہ ایسا تھا جس سے منسلک لوگوں کا کاروبار ناقابل یقین حد تک متاثر ہوا غیر ملکی مزدوروں کو اپنے وطن لوٹنے میں دشواری پیش آئے تو بعض واپس اپنی نوکنیوں کے لیے بیرون ملک نہ جا سکے چاہے وہ عالمی فضائی کمپنیاں ہو یا یورپ کے کسی منشور سیاحتی مقام پر برگر بیچنے والا ہر کسی کو گزشتہ دو سال میں شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے ایسے میں بات کرتے ہیں ان پاکستانیوں کی جو کہ موسم گرمہ کی چھٹیاں منانے ملک سے باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن روانسال کرونا کے باقے باعث پاکستان کا نام مختلف ممالک کی ممنوع فیرس میں شامل ہونے پر یا اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہیں یا پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا رخ کر رہے ہیں گو کہ اس بات میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں کرونا وائرس کے بابانے اس طرح سے تباہی نہیں پھیلائی اور وائرس کے مختلف لہریں بھی طویل عرصے تک قائم نہیں رہی اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک اپنے کرونا وائرس سے مطالق قواعد میں مسلسل تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں اور اسی طرح پاکستانی مسافروں کی مختلف ممالک میں داخلے کے حوالے سے شرائط میں تبدیلی نرمی یا سختی وقتن فوقتن کی جا رہی ہیں یہاں جائزہ لیتے ہیں دنیا کے باز ممالک اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے سفر کرنے والوں کے لیے کیا کیا شرائط ہیں اور کہاں وہ جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں متحدہ عرب امراض کی سیویل ایوییشن کے جانب سے جاری کیا گئے تازہ ترین اعلامی کے مطابق پاکستان سے یو اے جانے والی تمام پروازوں پر 21 جولائی سن 2021 تک پابندی ہے متحدہ عرب امراض کے فیصلوں کا مطلب ہے کہ ان کی دونوں بڑی فضائی کمپنیاں یعنی ایمریٹس اور اتحاد نے پاکستان سے کمرشل پروازوں پر پابندی آئیت کی ہوئی ہے لیکن پاکستان سے سفر کرنے والے شہریوں کے لیے متحدہ عرب امراض داخلے پر پابندی تو نہیں ہے لیکن مختلف ریاستوں میں مختلف قوانین نافذ ہیں اور فلائٹس کے شیڈول بھی بدلتے رہتے ہیں اعلامیہ کے مطابق پی سی آر ٹیسٹ کرانے قرانٹینہ کرنے اور ٹریکنگ ڈیوائس پہننے کی شرائط پر یہ افراد متحدہ عرب امراض پر داخل ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس یو اے کی شہریت ہو کاروباری افراد جن کے پاس گولڈ یا سلو ریزیڈنسی پرمیٹ ہو وہ کاروباری افراد جن کے پاس مطالقہ مقامی حکام کی جانب سے جاری کیا گیا خصوصی اجازت نامہ ہو کارگو فلائٹس پر جانے والے لوگ جیسے ابو زبی میں داخل ہونے کے لیے ویکسین کی مکمل خوراک حاصل کرنے والے مسافروں کو کم از کم پانچ دن کے لیے قرانٹینہ کرنا ہوگا اور چوتھے دن پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا بغیر ویکسین والے مسافروں کو دس دن قرانٹینہ اور آٹھیں روز پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا دبائی اور شارجہ کے قوانین کے مطابق مسافروں کو روانگی سے چار روز قبل کا کوویٹ ٹیسٹ دکھانا ہوگا اور ٹیسٹ کا نتیجہ آنے تک قرانٹینہ میں رہنا ہوگا مصبت نتیجے کی صورت میں قبنسکن چودہ دن قرانٹینہ میں جبکہ منفی کی صورت میں وہ باہر جا سکتے ہیں خلاف ورزی کی صورت میں پچاس ہزار درہم کا جرمانہ بھی آئید ہو سکتا ہے سعودی حکومت کی جانب سے بنائی گئی فیرس کے مطابق نو مالک پشمول پاکستان سے آنے والے شہریوں کے لیے ملک میں داخلہ ممنوع ہے معاصلہ ان افراد کے جو اپنی آمد پر سعودی حکومت کی جانب سے منظور شدہ ویکسین لگوانے کا ثبوت دے سکیں ان ویکسینوں نے فائزر، موڈرنا، جانسن اینڈ جانسن اور ایسٹرزین کا ویکسین شامل ہیں سعودی قوانین کے مطابق قرانٹینہ کرنے کی صورت میں مسافروں کو کم از کم سات دن تک اپنے خرچے پر حکومت سے منظور شدہ ہوتیلز میں قیام کرنا ہوگا برطانوی حکومت نے اپریل کے مہینے میں پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا تھا جب ملک میں تیسری لہر کا سلسلہ زور پکا رہا تھا تاہم اپریل کے آخر تک آداد و شمار کی مدد سے یہ واضح ہو چکا تھا کہ پاکستان میں تیسری لہر مدھم پڑ چکی ہے تاہم پاکستان ابھی تک ریڈ لسٹ میں ہے جس کا مطلب ہے کہ برطانوی حکومت کی جانب سے جاری کردہ شرائط کے تحت جو مسافر ریڈ لسٹ ممالک سے سفر کر کے برطانیہ جانا چاہتے ہیں ان میں سے صرف ان افراد کو اجازت ملے گی جو یا تو برطانوی یا آئرش شہری ہوں یا ان کے پاس برطانیہ میں قیام کے حقوق ہوں اور اگر ایسے لوگ جو شرائط پر پورا اترتے ہیں اور انہوں نے ویکسین بھی لگوائی ہو تو بھی انہیں سفر کرنے سے قبل کوویڈ ٹیسٹ لازمی کرانا ہوگا اور برطانیہ پہنچنے پر منظور شدہ ہوتیل میں قرنطینہ اور مزید دو ٹیسٹ کروانے ہوں گے امریکہ بھی ان چند ممالک میں شامل ہے جس نے دولیاں بھر کے لیے اپنی سرحدیں کچھ شرائط کے ساتھ کھول دی ہیں اور پاکستان سے سفر کرنے والے مسافر ان کا پورا کر کے وہاں داخل ہو سکتے ہیں ان شرائط کے مطابق بیرونے ملک رہنے والے امریکی شہری سمیت وہ تمام افراد جو امریکہ داخل ہونا چاہتے ہیں وہ روانگی سے تین روز قبل اپنا کوویڈ ٹیسٹ کرائیں یا وہ لوگ جو سفر سے نوے روز قبل اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوں وہ اپنی صحتیابی کا ثبوت دکھا کر امریکہ جا سکتے ہیں حال ہی میں کینیڈا کے وزیرے ٹرانسپورٹ امریکل گیبرین ٹویٹ کرتے ہوئے پیغام دیا تھا کہ تازہ ترین آداد و شمار کے تحت کینیڈا پاکستان سے آنے والی پر بعضوں پر صرف آئیت پابندی ختم کر رہا ہے البتہ ملک میں داخل ہونے کے لیے موجود شرائط کے تحت غیر ملکی ویشندوں کو کینیڈا میں داخلہ صرف مشروط بنیادوں پر ممکن ہوگا ان شرائط کے مطابق غیر ملکی افراد کو کینیڈا میں داخل ہونے کی اجازت اس صورت میں ممکن ہوگی اگر وہ ثابت کر سکیں کہ ان کے قریبی خاندان کے افراد کینیڈین شہری یا ریزیڈنسی رکھتے ہیں اور پرواز سے قبل انہیں اپنا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا ملک پہنچنے پر ان افراد کے دو ہفتوں کے لیے کرنٹینہ بھی کرنا ہوگا تاہم حکومتی شرائط کے مطابق پانچ جولائی سے کینیڈین حکام سے تصدیق شدہ ویکسن لگوانے کی صورت میں کینیڈا پہنچنے پر قرنٹینہ کی شرط لاغو نہیں ہوگی یورپی یونین نے گزشتہ ورس کووڈ کے وبا کے آگاز کے بعد شہنجن ویزے کے سلسلے کو بیماری کے پھیلاؤں کے سبب مطل کر دیا تھا اور یورپی یونین کے تمام ممالک نے انفرادی طور پر غیر ملکوں کے داخلے کے لیے قوانین نافذ کر دیا تھے وبا کے ایک سال بعد اب حالات میں بہتری کی صورتحال نظر آ رہی ہے اور جون میں یورپی یونین نے ان غیر یورپی پندلہ ممالک کے ناموں کے فیرس جاری کی ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے ممبر ممالک ان ملکوں سے آنے والے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے کے لیے شہنجن خطر میں آنے کی اجازت دے دیں دوسری جانب پاکستان کا مختلف یورپی ممالک نے اپنے تجزیے کے مطابق مختلف کٹیگریز میں رکھا ہے مثال کے طور پر پاکستان ابھی بھی فرانس اور آئسلنڈ میں ممنون ممالک کی فیرس میں ہیں جبکہ ڈینمارک میں حکومت کی جانب سے تائین کردہ چار درجوں میں سے پاکستان تیسرے درجے یعنی نارنجی فیرس میں ہے جرمنی نے وائرس سے متاثرہ علاقوں کو تین درجوں میں تقسیم کیا ہوا ہے جس میں پاکستان بیسک رسک ایریا میں شامل ہے جس کا مطلب ہے کہ ملک میں بیماری ضرور ہے لیکن کئی ممالک اس سے مزید دو درجے نیچے ہیں گوکے یورپ کے تمام ممالک کے اپنے اپنے قوانین اور شرائط ہیں جن پر وہ وقت کے ساتھ ساتھ نظر سانی کرتے ہیں لیکن یہ تمام ممالک میں مشترک ہے کہ سفر کرنے سے قبل ٹیسٹ اور دوسرے ملک پہنچ کر دوبارہ ٹیسٹ کرنا لازمی ہے جبکہ منظور شدہ ویکسن لگوانے کی صورت میں اس کا ثبوت پیش کرنا بھی ضروری ہے کورونا وائرس کے بابا کے دوران ترکی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ان کی سیاحت کی سانت کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی سرحدیں کھلی رکھنے کے لیے مختلف اقتعامات کیے ہیں تازہ ترین قوائد کے مطابق وہ مسافر جن کو ویکسن نہیں لگی انہیں ترکی پہنچ کر لازمی کرنٹینہ کرنا ہوگا ترکی میں پاکستان اس فارد خانے نے 28 جن کو سلسلہ وائر ٹویسٹ میں پاکستان سے سفر کرنے والے شہریوں کے لیے شرائط پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان مسافروں کو کرنٹینہ کرنا ضروری ہوگا لیکن اس کے مدد 14 دن سے کم کر کے 10 روز کر دی گئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا